بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ مسقسا زہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اردو کی پہلی حمد خدا دیکھتا ہے اس کا آج باقاعدہ آغاز کرنا ہے کہ میں نے آپ کو اس کو جتنے حصوں میں پڑھنے اس کی تقسیم سے آگاہ کیا تھا آج ہم اپنے پہلے سبق کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہ گے یا آج کے سبق کے اختتام کے بعد انشاءاللہ آپ جس قابل ہو جائیں گے کہ لغت میں الف بائی ترتیب سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں یہ آپ آج ایک بالکل نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں لغت کا استعمال سیکھیں گے اس سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا اور الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ آپ سیکھیں گے اور اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں یعنی ایک جیسی ملا والے الفاظ اگر ان کے اعراب بدل دیے جائیں تو ان کا تلفز بھی بدل جاتا ہے اور ان کے معنی بھی بدل جاتے یہ بھی آپ آج ہی سیکھیں گے آپ کے سامنے سکرین پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ذرا میرے ساتھ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ ان الفاظ سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا جیسے پہلے لکھا ہوا ہے نگاہ شمس آتش آگ سورج اور نظر ان سب الفاظ پر غور کریں اور سوچیں کہ یہ الفاظ جاں اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ جاں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے آپ کو کچھ سمجھ آ رہے ہیں اس سے پچھلی جماعت میں جو آپ نے پڑا جماعت سوم میں جماعت دوم میں اس کو ذہن میں لائیں اور غور کریں کہ آپ نے اگر ایسے الفاظ اس طرح سے کہیں پڑھے ہو تو آپ کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے بلکل صحیح آپ کو یہاں پہ یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ لفظ ہے تو اس کے ساتھ اس کا معنی یا اس کا مترادف لفظ بھی لکھا ہوئے اور یہ آپ پچھلی جماعت میں کر چکے ہیں جیسے نگاہ تو نگاہ کا مترادف ہوتا ہے یا اس کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے نظر اسی طرح شمس تو شمس کا ہم معنی لفظ یا مترادف لفظ ہوتا ہے سورج بلکل صحیح اور آتش آگ تو آپ کو یقیناً ان الفاظ سے سمجھ میں آ گئی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مترادف پہلے پڑھے ہوئے کہ یہ الفاظ اور مترادف تھے ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے وہ ہے اردو لغت اور اس کا استعمال کیا آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اردو لغت کیا ہوتی ہے شاباش ہاتھ کھڑا کریں اور مجھے بتائیں بلکل صحیح اردو لغت ہوتی ہے جس طرح آپ کے اردو انگلیش کے ورڈز ہوتے ہیں ان کے میننگ تلاش کرنے کے لیے آپ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں تو ہم ڈکشنری کو اردو میں اردو کے لیے اس کو لغت کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں کے گھر میں موجود ہو کچھ کے پاس چھوٹی سائز میں ہو جو چھوٹی جس آمد والی بیگ میں رکھنے والی ہوتی ہیں عام طور پر اس کو پاکٹ سائز ڈکشنری کہا جاتا ہے لغت کہا جاتا ہے وہ ہو تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا اگر نہیں ہے تو میں آپ کو آج دکھاتی ہوں کہ لغت کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس یہ میری اپنی ایک لغت ہے آپ کو یقینہ نظر آ رہی ہوگی اظہر اللغات اس کا نام ہے اظہر اللغات اس کا نام ہے اور دیکھیں یہ اتنی موٹی ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں اندر سے اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہے یہ اس کی شکل ہوتی ہے اب لغت میں ہم نے جو چیز سیکھنی ہے کہ اس میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں الفاظ کی معنی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تفصیل بھی ہوتی ہے باقی دیگر تفاصیل سے یہ مراد ہوتی ہے دیگر تفاصیل کہ اور اس میں چیزیں کہ جیسے آپ نے کوئی لفظ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ وہ اسم ہے یا فیل ہے کس زبان سے وہ اردو میں آیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ مختلف دیگر جو زبانیں ان سے مل کے بنی ہیں اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے اس میں دوسری بہت ہی عربی فارسی ہندی سنسکرٹ ترکی بہت سے زبانوں کے الفاظ مل کے تو اردو بنتی ہے تو اس میں لغت میں ساتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس زبان سے لفظ جو آپ تلاش کریں اس کا تعلق کس زبان سے اس کا ماخص کون سی زبان سے لیا گیا وہ اسم ہے یا فیل ہے وہ ہندی میں ہے یا عربی میں ہے انگریزی میں ہے کہاں سے آیا اور اس کے علاوہ اس میں ساتھ میں اس کا مذکر ہے وہ مذکر معنی میں استعمال ہو رہی ہے یا معنیس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو دیگر تفاصیل سے یہاں پہ ہماری لغت میں یہی مراد ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس لغت سے بھی یہ جو کتاب کی صورت میں ہوتی ہے ویسے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب کے پاس آپ کی لغت ہو ورنہ آپ کے پاس جماعت میں ایک لغت ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کرنا ہے ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہے ایک تو یہ لغت جو میں نے دکھائی دوسری وہ لغت ہوتی ہے جس کو ہم آن لائن دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے بھی الفاظ کے معنی دیکھ سکتے ہیں آپ کے لئے ایک لغت جو ہے وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے آپ اس سے اس وقت اس کے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے کسی لفظ کا معنی اس پر سے کیسے تلاش کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ہم سب سے پہلے یہ میرے پاس اچھا یہ جو لغت ہے اس کا جو لنک ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر پہ جہاں بھی چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اچھا ہم اس کے ابھی جاتے ہیں بلکل پہلے صفحے پہ یہ اس کا عنوان ہے فیروزل لغات اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی فیروزل لغات یہ اس کا عنوان ہوا ٹھیک ہے اگر ہم اس کے پہلے صفحے پہ آئیں اس میں ایک لاکھ پچیس ہزار قدیم اور جدید الفاظ مرکبات محاورات اور ضرب الامثال اور علمی اور عدبی فنی اسطلحات شامل ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو صرف اس کا بھی پہلا صفحہ دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لغت کس طرح سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں الف بائی ترتیب کس طرح سے آئے گی یہ چونکہ ہم نے یہاں سے کی ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آرہا ہے الف ٹھیک ہے الف آپ کو یہ اس میں دکھائی دے رہا ہوگا یہ لکھا ہے الف اب اس کے ساتھ اس کی ساری تفصیل ہے کہ الف عربی کا لفظ ہے اردو کا لفظ ہے مذکر ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اردو فارسی عربی پنجابی سندھی پشت اور پلوچی عروف تحجی کا یہ پہلا حرف ہے اور ہندی میں بطور حروف علت استعمال ہوتا ہے یہ اس کے الف کی ساری تفصیل لکھی ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اگر آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جہاں سے ہماری اردو جو لغت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یا ابتدا ہوتی ہے جو سب سے پہلے الفاظ دی جاتے ہیں وہ الف مد آ کے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے الف مد آ ٹھیک ہے دیکھنا ہوتا ہے الف بائی ترتیب آپ اپنی پیشلی جماعت میں الف بائی ترتیب سیکھ چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ الف بائی ترتیب وہ ہوتی ہے کہ پہلے الف کا لفظ پھر بے کا پھر پے کا یعنی جو عروف تحجی کی ترتیب ہوتی ہے اسی ترتیب سے ہم اپنے الفاظ کو بھی تلاش کرتے ہیں اسی طرح سے لکھتے ہیں تو لغت میں الف بائی ترتیب کس طرح سے استعمال ہوتی ہے ایک تو بالکل یہی طریقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو الف مد آ کے تمام الفاظ نظر آئیں گے اس کے بعد آ کے بعد الف چونکہ اس میں شامل ہے تو آپ غور کریں آ الف کے بعد کیا آئے گا بے ب تو آپ کو لغت میں آ کے بعد فوراں آ کے ساتھ جو بے کا لفظ ہوگا با کی آواز دے رہا ہوگا وہ الفاظ نظر آئیں گے جیسے سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آ آ آگے بڑھنے کا حکم یہ اردو کا لفظ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور لکھا ہے یہ اردو زبان سے ہے آ آ ہم کب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی کو بلانا ہو آ ادھر آ تو اس کا معنی کیا لکھا ہے کہ یہ آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے جا جانے کی زد ہے اس کا اولٹ ہے ٹھیک ہے کم مرتبے والے کو بلانے کی آواز ہے کبوتروں کو بلانے کی آواز ہے چوتھے اس کا مطلب ہے سر یا تان لینے کی آواز ہے پانچوہ مطلب ہے مستر آنا کسی گئے عمر واحد حاضر ہے یعنی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ اگلا لفظ ہے آ آ پالتو پرندوں کو بلانے کی آواز اب اگر آپ نیچے والے تیسے لفظ پہ غور کریں تو یہ ہے آبلہ یعنی آ کے بعد ب آ کے بعد ب آبلہ آبلہ گلے پڑ نہیں پڑنی تو بھی پڑ آبلہ گلے پڑ نہیں پڑنی تو بھی پڑ یہ ایک محاور ہے یہ ضرب المثل ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ اس کا لکھا ہے یہ ضرب المثل میں آتا ہے اور اردو سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خامخواہ لڑائی مول لینے کی نسبت اسی طرح آگے آب ننا آب بوا لڑے لڑے ہماری بلا یہ تمام محاورے اس میں دیئے گئے ہیں لیکن مقصد یہ تھا کہ آ کے بعد با اسی طرح آپ تھوڑا سا غور کریں تو جہاں با کے الفاظ ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ ساتھ اس کے فوراں بعد بے کے بعد اگلا حرف ہے پے پہ پہ آپ نے پڑھا نا بہ پھر پہ اس کے بعد پہ کے حرف ہے آ پڑنا اگلا یہ ہے لفظ آ پڑنا یعنی آ موجود ہونا تو یہ ہماری اس طرح سے ہم لغت میں معنی تلاش کرتے ہیں یہ ہماری ہوتی ہے علف بائی ترتی یہ دیکھیں اب باقاعدہ آب پھر اس کے بعد اگر آپ میں آپ کو آپ کو تھوڑا تیزی سے دکھاؤں تو ہم بے پہ آ جاتے ہیں جیسے چلیں فرض کریں بے اور این بے اور این یعنی این سے پہلے بے کے ساتھ این سے پہلے والے جتنے حروف تھے حروف تہجی این سے اوپر والی جو بے سے کے ساتھ جڑ کے جس سے الفاظ بنتے تھے وہ آئے یہاں پہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں بے اور این تو سب سے پہلے لفظ ہمارے پاس آئے گا بے اور این اردو میں مذکر ہے بھیجنا پیغام پر بھیجنا اٹھانا اُبھارنا مردے کو زندہ کرنا فوج جو بھیجی جائے کیامت سے تمام یہ پانچوں جو ہیں یہ اس کے معنی ہے تو اس طرح آپ نے اس لغت کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اس کے الفاظ کے معنی پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ الف بائی ترتیب کے مطابق ملیں گے اور آپ ان کو اپنی سہولت کے مطابق کس لغت کو استعمال کریں گے یہ تو ہو گئی آپ کے ڈیجیٹل لغت جس کو آپ استعمال کرتے ہیں ایک میں نے آپ کو یہ لغت دکھائی جو آپ سب کے پاس ہونی چاہیے گھروں میں بے شک رکھ لیں اگر نہیں ہے تو آپ کے جماعت میں یہ لغت ضرور ہونی چاہیے اچھا آپ آپ اس کو دیکھیں کہ اس پہ سے بھی ہم بالکل اسی انداز میں الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ت اور خے سب سے پہلے اس میں ہے تخالف آپ کو یہ سکرین پہ زون کر کے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہے تخالف یہ عربی کا لفظ ہے اور مذکر ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب ہے باہم مخالف ہونا ایک دوسرے کی مخالفت کرنا مطلب اس کا ہے باہم مخالف ہونا اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو یہ لغت اذر و لغات جو اس وقت میرے پاس ہے آپ کو نظر آ اس میں ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کچھ ایسی ترعقی بھی استعمال ہوئی ہیں جو نہیں ہیں تو ان کی وضاحت کے لیے ساتھ میں جہاں جہاں ضرورت ہے یا حق بھی ضرورت تصاویر کا سارہ بھی لیا گیا تصاویر کی مدد سے بھی ان کو بنایا گیا اس میں مذکر ہے اور جواہر کی جمع الجمع ہے یعنی جوہر ہوتا ہے واحد اس کی جمع ہوتی ہے جواہر اور جواہر کی جمع ہوتی ہے جواہرات اس کے ساتھ مکمل لکھا ہے کہ یہ جواہر کی جمع الجمع ہے اور ساتھ سہولت اور آسانی کے لیے مختلف جواہرات کی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں تو اس طرح سے اس کتاب میں بھی یہ جو لغت ہوتی ہے اس میں بھی تمام الفاظ الف بھائی تردیب کے مطابق موجود ہوتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں ان کا ماخذ ہوتا ہے وہ مذکر ہیں مہنس ہیں فیل ہے اس میں کہ زبان سے آئے ہیں یہ تمام تفاصیل اس کتاب میں موجود ہوتی ہیں اس کو ہم اردو لغت کہتے ہیں اچھا یہ تو آپ کی آپ نے سیکھا کہ اردو لغت ہوتی کیا ہے اس میں سے الفاظ کس طرح سے تلاش کیے جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ جو تفاصیل دی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں مزید آپ کی سہولت اور آپ کی آسانی کے لیے آپ کو مزید سمجھانے کے لیے آپ کی مولمہ آپ کو اور سمجھائیں گی لغت باقاعدہ دکھا کے آپ اپنی جماعت میں دیکھیں گے ہو سکتے آپ کی اگر آپ یہ جو لغت میں نے ابھی آپ کو دکھا اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو لنک چونکہ موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں گھر میں جب چاہیں موبائل سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپ کی جماعت میں آپ کے پاس یہ والی لغت جو کتاب کی صورت میں یہ موجود ہے تو یہ سب سے بہترین ہے کہ جب چاہیں آپ اس کو فوراں سے اٹھائیں اور اس میں معنی دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے لغت کا استعمال سیکھ لیا آج کا کام ہم نے اپنا کر لیا کیونکہ ایک ہمارا مقصد تدریس تھا لغت کا استعمال سیکھنا یا لغت سے الف بائی ترتیب کے مطابق الفاظ کے معنی تلاش کرنا اب ایک آپ کریں گے سرگرمی سرگرمی کچھ ایسے ہے کہ جو الفاظ میں نے آپ کو دیئے آتش چوڑ گیت آب بڑھاپا اور منصوبہ ان الفاظ کے معنی آپ نے ابھی لغت سے تلاش کرنے ویڈیو کو یہی پہ روکیے اور ان الفاظ کے معنی جلدی سے لغت سے تلاش کریں اور لکھیں شاباش جی تو آپ نے ان کے معنی ڈھونڈ لیے آپ کو یقیناً مل گئے ہوں گے آپ کو پتا چلا ہوگا ان کا ماخص کیا ہے اور یہ کس طرح سے تھے ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی جو ایک اور چیز سیکھنی ہے ہمارا جو آج دوسرا سیکھنے والا کام تھا یا جس کے ہم نے مشکل نہیں وہ ہے اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی میں نے آپ کو لغت کا استعمال پہلے اس لیے سکھایا تاکہ آپ کو لغت پہ الفاظ کو تلاش کرنا اور اس پہ جو اعراب ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا بھی آئے ہم نے یقیناً اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی سیکھنی ہے تو یہ بھی ہماری لغت کا کام ہے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں اگر ان پہ اعراب نہ ہو تو ان کی ادائی میں ہمیں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے ہم ان کو ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتے تو اعراب کی اس لیے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو ہم صحیح طرح سے ادا کر سکیں میں نے آپ کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ الفاظ لکھیں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے پتہ لکھا ہوئے نا پتہ اب اس کے کیا اعراب ہیں پا کی اوپر بھی زبر ہے اور تا کی اوپر تشدید اور زبر ہے یہ ہے پتہ اب یہ کون سا پتہ ہے اس کے اعراب پہ اگر آپ غور کریں تو یہ پتہ ہوتا ہے درخت کا حصہ جو درختوں پہ پتے لگتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے پتہ اب آپ دیکھیں کہ اس کی ادائی میں بھی فرق ہے پتہ کیونکہ تشدید ہے اور پتہ پتہ یہ ہوتا ہے جو کسی کے گھر کا پتہ یا حال احوال اب جب ہم نے آپ غور کریں بچوں کہ جب ہم نے اعراب بدلے تو ہمارے الفاظ جن کا عملہ ایک ہے ان کے معنی بھی بدل گئے احراب بدلنے سے ان کی معنی بھی بدل گئے کل ہم عام طور پر عام بول چال کا ہمارا لفظ ہے کل کل کیا ہوتا ہے گزرا ہوا دن یا آنے والا دن آنے والا یا گزرا ہوا دن اس کو ہم کہتے ہیں کل ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم کل کے کاف پہ سے زبر ہٹا کے پیش لگا کے اس کو کل کر دیں املا دونوں کا آپ غور کریں دونوں کا املا ایک ہے صرف ہم نے کیا بدلا یا احراب کل سے ہم نے کیا کل اور کل کا مطلب ہوتا ہے مکمل یا تمام مکمل یا تمام اسی طرح سے بلا بلا صرف با کے اوپر زبر بلا مصیبت مشکل پریشانی کئی معنی ہوتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے بلا اب اس کی اوپر بلا آپ خود سوچیں اس کی ادائی میں بھی فرق ہے بلا اور بلا بلا کیوں 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 اس کی اوپر تشدید ہے با کے بعد زبر با کی اوپر زبر ہے اور لام کی اوپر تشدید ہے یعنی لام پیچھے بھی پڑا جا رہا ہے اور اگلے علف کے ساتھ بھی ملائے جا رہا ہے بلا بلا کیا ہوتے ہیں ایک ڈنڈا ہوتے ہیں کرکٹ کھیلنے کا ڈنڈا ٹھیک ہے تو اب آپ اگر غور کریں تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کا املہ ایک ہے ان کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن ان پہ جب ہم اعراب بدل دیتے ہیں تو اعراب بدلنے سے ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا بھی آپ کا کام آپ کے بالکل اس سے متعلق ہے لغت سے دو چیزیں آپ نے اب سیکھ لی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارا مشق کا کام ہے سوال نمبر چھے اس کو کریں گے پہلے مشق میں سوال نمبر چھے آپ کا ہے درزہل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں الفاظ آپ کے پاس موجود ہیں لغت کا استعمال میں نے آپ کو سکھا ہے ان کے معنی آپ نے لغت سے ابھی تلاش کرنے ہیں اور ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنے ہیں اور سوال نمبر پانچ یہ بھی ابھی آپ نے جماعت میں سر انجام دینے ہیں سوال نمبر پانچ ہے آپ کا درزہل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں ابھی آپ جماعت میں صرف ان کا ان پر اعراب لگائیں گے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں اگر آپ غور کریں تو ان پر دو طرح سے بھی اعراب لگ سکتے ہیں اعراب فرق کریں گے تو ان کے ایک اعراب کے ساتھ کچھ ادائی ہوگی اور دوسرے کے ساتھ کچھ ہوگی فیلال آپ نے صرف ان پر اعراب لگانے تو شاباش ویڈیو کچھ یہی پر رکھیں اور یہ جو دونوں سوالات ان کو کیجئے جی تو یقیناً آپ نے سوال نمبر پانچ بھی کر لیا ہوگا اور پچھلا جو سوال نمبر چھے تھا اس کو بھی کر لیا ہوگا اب ہے آپ کے لیے آج کا جو گھر کا کام ہے گھر کا کام آپ کا ہے ہم دھم پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو پتہ ہے ہمارے کتاب کا پہلا سبق پہلی نظم ہم دھوتی ہے اس ہمد کا عنوان خدا دیکھتا ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے آج گھر میں جا کے چونکہ ہمارا آج پہلا دن ہے پہلا سبق ہے اور آپ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے اعراب تبدیل ہونے سے ان کے معنی بھی بدل جائیں آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں جا کے ابھی ہم باقاعدہ تو ہم اپنے جماعت میں بعد میں پڑھنا شروع کریں گے آپ نے جا کے پہلے ہمد کی پڑھائی کرنی ہے اس میں سے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے کہ جن کے اعراب تبدیل کرنے سے ان کے معنی بھی بھی تلاش کریں پہلا کام ہم پڑھیں گے اس سے ایسے الفاظ تلاش کریں گے جو وہاں پہ موجود ہے لیکن وہی الفاظ اسی ملا کے ساتھ کسی اور اعراب سے لکھیں تو انکمانی کچھ اور ہو جائے گا وہ الفاظ تلاش کریں گے اگلا کام آپ ان الفاظ کو الف بائی ترتیب دیں گے اگر کوئی لفظ الف سے شروع ہوتا ہے تو پہلے وہ آئے گا کوئی پھر اس کے بعد تے والا ہے تو وہ آئے گا خیہ والا اس کے بعد آئے گا سین والا اس کے بعد آئے گا گاف والا اس کے بعد آئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد الف بائی ترطیب سے لکھنے کے بعد دونوں ایک وہ والا لفظ جو ہمت میں موجود ہے اور دوسرا وہ لفظ جس کے آپ نے اعراب تبدیل کی ہے الف بائی ترطیب دینے کے بعد تیسرا کام آپ نے لغت سے ان دونوں دونوں الفاظ کے معنی بھی تلاش کر کے لکھنے ہے ایک جے آپ کا گھر کا کام دوسری آپ کے لیے ایک ورکشیٹ اور ورکشیٹ کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ دیئے گے الفاظ کو الف بائی ترطیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کریں آپ کے لیے میں نے کچھ الفاظ لکھیں آپ نے ان الفاظ کو دیئے گئے خانے میں الف بائی ترطیب سے لکھنا ہے غور سے سوچ کے اور اس کے بعد آپ نے ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھنے اور دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ دیئے گئے الفاظ کے اعراب بدل کر ہم شکل دوسرا لفظ لکھیں یعنی ایسی املا والا دوسرا لفظ لکھیں گے اعراب اس کے آپ بدل دیں گے اور ان کے معنی سے ان کی وضاحت بھی کریں گے یہاں پہ جیسے فرض کریں آپ نے لکھا لوگ یہاں اس کا معنی لکھیں گے یہاں پہ اس کا اعراب بدل کے لوگ اور یہاں پہ اس کا معنی لکھیں گے اسی طرح سے آپ نے ان چاروں الفاظ کو لکھنا ہے اور ان کے ہم شکل انہی کی املاہ والے مختلف اعراب اور مختلف معنی والے الفاظ بھی لکھنے اور اس ورکشیٹ کو آپ نے مکمل کرنا ہے اسادسہ اکرام آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ورکشیٹ لیسن پلان اور پی پی ٹیز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں آپ جب چاہیں اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق اس کو ڈاؤنڈوڈ کر کے مستفید ہو سکتے ہیں شکریہ